ہیلو دوستوں ویلکم ٹو اوٹیک دوستوں آج انیس تاریخ ہے اور جو ہے کل ہی آپ کا ویسٹ بنگول سائیکل ٹو کا فارم فلپ کرنے کا لاش ڈیٹ تھا تو دوستوں ایسے میں کافی سارے اسٹوینٹوں کا سوال ہے کہ آخر کتنے نمبر او فارمز ڈالے گئے یعنی کہ کتنے اسٹوینٹ نے فارم ڈالے ہیں ساتھی جو ہے آپ کا ریجلٹ کب آئے گا اور آپ کا کٹ اف کتنا جائے گا تو دوستوں آج ان تینوں سوالوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ساتھی ویڈیو کو لائک کر دیجے گا دوستوں اگر ہم بات کریں ویسٹ بنگول کی تو یہاں پہ آپ کا دو ہجار اکیس پوشٹو پر ویکنسی آیا تھا جس کا ڈیٹ جو آپ کا اٹھارہ تاریخ یعنی کہ کل تک تھا اور آج جو ہے اس کا ڈیٹ ختم ہو چکا دوستوں یہاں پہ اگر ہم پہلے سوال کی بات کریں کہ کتنا نمبر فارم ڈالا گیا تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ جو اگر ہم فارم کی بات کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساڑھی چھے لاکھ فارم بتایا جارہا ہے ایک ویب سائٹ پہ کہ ساڑھی چھے لاکھ فارم جو آپ کا اسٹوینٹ کا ڈالا گیا تو یہ نمبر بہت جاتا ہے اور کئی سارے سائٹ پہ جو آپ کا سات لاک آٹھ لاک اسے بھی بتایا جارہا ہے تو اون این ایوریج جو آپ مان سکتے ہیں کہ سات لاکھ فارم ڈالے ہیں تو ٹوٹل آپ کا سات لاکھ جو آپ فارم ڈالا گیا ہے دوستوں اس کے بعد ہم بات کریں اگر آپ کی ریجلٹ آنے کی تو آپ کا ریجلٹ جو ابھی آنے میں تین سے چار مہنے کا وقت لگے گا جیسا کہ آپ ادر اسٹیٹ کا دیکھے ہوں گے کہ کسی اسٹیٹ کا تین مہنے میں ریجلٹ جاری ہوا تو کوئی کوئی اسٹیٹ کا جو آپ کا چار مہنے سے بھی جادہ ہو چکا جیسے کہ آپ کا مہراشت ہے اور اس کا ریجلٹ جو ہے جاری نہیں ہوا تو دوستوں یہاں پہ بھی تین سے چار مہنے لگیں گے لیکن اس سے جادہ نہیں لگے گا کیونکہ ویکنسی جو ہے تھوڑی کم ہے مہراشت کے حساب سے تو یہاں پہ جو ہے تھوڑا کم ٹائم لگے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا تین مہنے میں بھی ریجلٹ جاری کر دیا جائے اور ہم بات کریں اگر کٹ آف کی تو کٹ آف کے بارے میں میں نے آپ کو اپنے ایک پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا لیکن پھر سے ایک بار بات کر لیتے ہیں تھوڑا ڈیٹیل میں تو دوستوں دیکھتے ہیں کہ آخر کٹ آف کتنا جائے گا دوستوں یہاں پہ آپ کے سامنے میڈ لیسٹ ہے یہ دوہجار انیس والا میڈ لیسٹ ہے جس میں پانچ جار سے بھی اوپر ویکنسی تھی جب آپ اس سے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو آدھر اسٹیٹ کے حساب سے جو آپ یہاں پہ نمبر دیکھ سکتے ہیں 93.4 پہ سیلیکشن تھا اسی کٹیگری کا یہ انریجرپ کٹیگری کا 94 انریجرپ کا 93 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایج کا جو اسی بھی گیا تھا اس میڈ لیسٹ کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسی پلس اسفرینڈ والوں کا میکسیم سیلیکشن ہوا ہے حالکہ یہاں پہ پانچ جار سے جادی ویکنسی تھی تو اس وجہ سے جو ہے کٹ آف تھوڑا سا کم تھا لیکن اس بار آپ کا 85 پلس والوں کا ہی سیلیکشن ہوگا تو آپ کوئی بھی کٹیگری رہے کیونکہ کسی بھی جگہ کا کٹ آف فکس نہیں ہوتا تو آپ کوئی بھی کٹیگری سے ہو UR سے ہو جینرل سے ہو یا پھر OBC SC کوئی بھی کٹیگری سے ہو اگر آپ کے پاس 85 پلس ہے تو آپ جو ہوپ بنا کے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سیلیکشن ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے